یہ اوخت کا پہاڑ یہ اونچا سا اس پہاڑی سلسلے کا پہاڑ ہے بلکل بنجر اس کے اوپر حلقی سی کوئی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو آپ نے اوخت پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا یہ اوخت پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورے کا پورا وہ جنگی جو آپ نے تیکٹکس استعمال کی وہ بڑی حکیمانہ سی جنگی ٹیکٹکس تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وقی کے ذریعے بتائی گئیں تھی ایک مکمل پہاڑی سلسلہ تھا جو مسلمانوں کے پشت پر تھا اور اس پہاڑی سلسلے کے درمیان صرف ایک ماؤنٹن پاس یا درہ تھا اوپیسی جو ایک غیر محبوظ ذریعہ تھا جس کے ذریعے دشمن پشت سے حملہ کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماؤنٹن پاس اور جو پہاڑی درہ تھا اس پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں تیس سے چالیس جو آرچرز یا تیر انداز تھے ان کو اس درے پر مقرر کیا اور ان کو بڑی سپیسیفک گائیڈڈ وان ٹو آن انسٹرکشنز دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ان تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا دیکھو ہمارے پشت کی حفاظت تمہارے ذبنے ہیں تم اپنی جگہ سے مت ہٹنا جب تک تمہیں میدان جنگ سے کوئی حکم نہ آئے اور اگر تم دیکھو کہ میدان جنگ میں ہماری بوٹیاں بھی نوچی جا رہی ہیں تو اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک تمہیں ہٹنے کا حکم نہ دیا جائے اور یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور آپ نے فرمایا اللہ گواہ رہے ہیں بہت بڑی بات سپیسیفک گائیڈنس تھی بہت بہت فوکسٹ گائیڈنس تھی اور پھر اللہ کو گواہ بنایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی پلیسنگ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میمنا میں یعنی رائٹ میں حضرت مقداد بن اسود لیفٹ میں میسرہ میں اور قلب اور سینٹر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفاتر جو ہے وہ مقرر فرمایا اور پھر آپ نے بہت خوبصورت سائے ایمان افروز خطبہ بھی ارشاد فرمایا اور پھر آپ نے اپنی تلوار نکالی اور آپ نے فرمایا آج کون ہے جو مجھ سے میری تلوار لے آپ نے جب تلوار نکالی تو دو صحابی فوراں ہی آگے آئے ایک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ فرماتے کہ میں بھی آگے بڑھا اور میں بہت حریص تھا کہ میں سیفے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوں لیکن آپ نے بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میری تلوار کا ایک حق ہے اور وہ حق کیا تھا ذرا دیکھئے گا غور سے سنئے گا وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تیررزم اور دہشتگردی سکھاتے ہیں سیفے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق آپ نے فرمایا میری تلوار کا حق یہ ہے کہ وہ قسرت قتال سے یعنی جنگ میں لڑنے سے وہ قسرت قتال سے ٹیڑی ہو جائے گی اس میں دندانے پڑ جائیں گے لیکن دشمنوں کی صفوں کی صفے کاٹتی اور چیرتی جلی جائے گی لیکن میری تلوار کا حق یہ ہے کہ وہ کسی عورت کسی بچے کسی بوڑے اور ضعیف کے خون میں آلودہ نکی ہوگی حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ حق بہت بڑا تھا اور احتیاط بہت زیادہ تھی میں تو رک گیا حضرت ابودو جانہ آگے پڑے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ تلوار لی اور پھر تلوار لے کے اس کو ہوا میں لہراتے ہوئے بڑے اکڑ کے چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ابودو جانہ کے اکڑ کے چلنے سے زیادہ اللہ کو کسی کے اکڑ کے چلنا زیادہ پسند نہیں کیونکہ یہ اسلام کے روب اور قوت کے لیے اظہار کے لیے تھا بہرحال حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابودو جانہ نے واقعی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کا حق ادا کیا کہ وہ جس طرف جاتے تھے وہ دشمنوں کی گردنیں کاٹتے چلے جاتے تھے صفوں کی صفے چیرتے چلے جا رہے تھے اور ان کی تلوار میں دندانے بھی پڑ گئے تھے ٹیڑی بھی ہو گئی تھی اور وہ ایک طرف گئے وہ سوار تھے انہوں نے ایک مشرق عورت کے اوپر جب اپنی تلوار اٹھائی اس نے چیخ ماری تو انہیں فوراً اس کا حق یاد آ گیا اور انہوں نے اس عورت پر حملہ کرنے سے اپنی تلوار کو روک دیا یہ ایک حضرت ابودو جانہ تھے جنہوں نے قطعہ دا کیا لیکن یہ صحابی وہ صحابی تھے کہ جب یہ فست ابکل خیرات نیکیوں اور بھلائیوں میں دوڑ لگاتے تھے تو جب ان سے کوئی آگے نکل جاتا تھا تو پھر یہ مایوس اور ناومید نہیں ہوتے تھے پھر یہ کوئی اور کام کرنے کے لیے ہری سو جاتے تھے اب جب میدان جنگ میں جنگ شروع ہوئی تو پتہ ہے کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گھمسان کا رن پڑھنے اور ٹوٹل فائٹنگ شروع ہونے سے پہلے اس پرانے زمانے میں جب دشمنوں کے لشکر آمنے سامنے ہوتے تھے تو پہلے مبازرت ہوتی تھی مبازرت کیا تھی کہ ایک دشمن کے لشکر میں سے کوئی ایک جنگی بہادر شخص میدان جنگ میں آتا تھا اور وہ اپنے اپنے لشکر میں سے کسی ایک فرد کو للکارتا تھا کہ میرے مقابلے میں ہی کون آئے گا یہ ون ٹو ون کامبیٹ تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی جیسے اس دن میں نے حضرت دعود اور جالود کا آپ کو تذکرہ بتایا اب مشرقین مکہ کے تین ہزار کے لشکر میں سے بہت بڑا سا بہادر سا اوچہ لمبا سا ان کا ایک جنگی سورما آیا اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں سے مسلمانوں کو للکارا راوی کہتے ہیں کوئی بھی نہیں اٹھا ٹوٹل خاموشی تھی کوئی بھی نہیں اٹھ کے نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے والے تھے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی فوراں اٹھے شیر اور بجلی کی طرح لپکے اور اس دشمن دین کا خاتمہ کر دیا غزوہ اخت میں میں آپ کو بتاؤں دو باتیں بڑی خاص ہیں ایک تو یہ کہ صحابہ اکرام نے یہ ثابت کر دیا بدر میں صحابہ اکرام نے یہ ثابت کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رضا ہمیں اپنے عزیزوں اقارب سے زاتا ہے اور اخت میں صحابہ اکرام نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہے ایک یہ طرح امتیاز غزوہ اخت کا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جیسے لقب پانٹے تھے ایسے صحابہ اکرام کو لقب پانٹے حضرت زبیر بن عوام نے جب اس مشرق کو ڈھیر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرا ہواری زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہے یہ کون تھے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے ہاں ہواری تو بننا ہی تھا نا جب پھپی حضرت خدیجہ ہوں تو ہواری بھتیجے نے کیسے نہیں بننا تھا حضرت عوام بن خویلت کے بیٹے تھے اور پھر ان کی والدہ کون ہے حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پپی حضرت زبیر کی والدہ ہے اور ان کا نکاح پھر ہوا تھا حضرت اسمہ بنت بکر کے ساتھ یہ خاندانی عورتیں یہ نسلیں عورتیں یہ افرادی عورتیں اللہ ہمیں ان خاندانوں کی پہچانتہ فرما اس کے بعد پھر وہ جنگ جب شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بڑی جرت اور سرفروشی کا مجاہرہ کیا اور پھر شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلے شہادت جو قابل ذکر ہے شہید احد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ ہند نے اپنے بدر کا انتقام لینے کے لیے ایک حبشی غلام جس کا نام وحشی تھا اس کو اس کی آزادی کی قیمت کا وعدہ کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کو شہید کرنے کی طرف مائل کیا تھا اس نے اپنے خنجر کو اور اپنے نیزے کو زہر پلا رکھا تھا اور اس نے خمدہ کر کے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہند کو جب خبر ملی تھی تو وہ میدان جنگ میں آئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے جسم کے پاس بیٹھی اس نے اپنے چاکو کے ساتھ ان کا سینہ اور ان کا پیٹ چاک کیا کلیجہ نکالا اپنے خات کے ساتھ اور حدیث میں ہمیں رابیان بتاتے ہیں کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے کلیجے کو اپنے داتوں سے نوچ نوچ کے کٹتی جاری تھی اور تھکتی چلی جاری تھی آکے چلنے سے پہلے میں صرف یہ کہوں گی کہ یہ خواتین جو اتنی کروڈ اتنی جاہل اور اتنی زیادہ ظالم اور جابر تھی ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات وہ جو چار نکاتی طریقہ تھا اس میں بدل دی گئی فتح مکہ کے موقع پر یہی ہند جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور اسلام قبول کرنے کے لئے آتی ہیں اور فتح مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہند جگر نوش وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے قبول اسلام کی آپ نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کی تھی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لئے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ نے ستر دفعہ نماز جنازہ ادا کی تھی ہند جگر نوش جب فتح مکہ کے موقع پر آتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں مرحبا ویلکم تو اسلام ہند یہ وہی ہے خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا ماف کرنے کا انتاز کتنی ٹالرنس کتنا تحملہ آج کے سبب اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ اجتماعی طور پر قبروں میں دفن کیا گیا تھا حضرت حمزہ کو ان کے بھٹی بھانجے حضرت عبداللہ بن جخش کے ساتھ اور کچھ حوایات میں آتے ہیں کہ حضرت مصب کو بھی ایک ہی قبر میں ڈال دیا گیا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جخش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپیزاد اور حضرت زینب ام المومنین حضرت زینب کے بھائی ان کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے وہ جن کے لئے ہم سورہ بکرہ میں پڑھ چکے ہیں یا سالونہ کا کہ وہ سوال کرتے ہیں حرام عرمتوں والے مہینے کے بارے میں اور وہ واقعہ کہ کیسے حضرت عبداللہ بن جہش نے نیک نیتی کے ساتھ دشمنوں کو قتل کیا تھا تو اللہ نے بیرات کا اظہار کیا تھا یہ وہی حضرت عبداللہ بن جہش ہے ان کا واقعہ حضرت سعید بن عبی وقاس فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں میدان میں گیا تو میں نے حضرت عبداللہ کو بیٹھے وے خاموش اکیلے بیٹھے وے دیکھا اور میں نے حال پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی سعید ایسے کرو تم ایک دعا مانگو میں آمین کہتا ہوں میں ایک دعا مانگو گا تم آمین کہو اور پھر کہتے ہیں کہ پہلے تم گوا کرو میں پھر دعا کروں گا حضرت سعید رضی اللہ تعالی نے پہلے دعا کی کہ الہی کل جب میدان جنگ گرم ہو تو میرے مقابلے میں ایک بڑا بہادر قڑی النوجوان دشمن بھیجنا وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں میں اسے ماروں وہ مجھے مارے اور پھر مجھے غلبہ دینا اور میں اسے خلاق کروں اور میں غازی بن کے تجھے رازی کروں حضرت عبداللہ نے آمین کہتیا